پروفیسر زیاؤر رحمان صدیقی شعبہ اردو علیگر مسلم یونیورسٹی علیگر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دلی کالیج شمال ہند میں اردو عدب کی تاریخ لکھی جائے اور دلی کالیج کا ذکر نہ ہو یہ ناممکن ہے جس طرح انگریزی حکومت نے کلکتہ میں فورڈ ویلیم کالیج قائم کیا اور ترجمہ کے ذریعے اردو نصر کی خدمت کی اسی طرح پر فورڈ ویلیم کالیج کے بعد اٹھارہ سو اتالیس میں دلی میں انگریزی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا گیا جسے بعد میں کالیج بنا دیا گیا جہاں ریاضی، حیات، نمرافیہ، سائنس اور عربی فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی طلبہ کی حوصلہ وزائی اور انہوں نے شوق و لگن پیدا کرنے کے لیے نہ صرف تعلیم مفت دی جاتی تھی بلکہ ان کو وزائی بھی دی جاتے تھے کتاب کمیاب تھی اس لیے دیکچروں کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی دلی کالیج میں حکومت نے جتنے بھی ایساتے سے مقرار کیے تھے ان کا شمار اس دور کے علماء و فضلوں میں ہوتا تھا ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے اردو زبان و دب کی گران قدر خدمات انجام دی ہیں ان میں سب سے نمائع شخصیت امام بخص سہبائی کی ہے یہ عربی فارسی کے علم تھے اردو زبان میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی انہوں نے فرن بلاغت اور عروض پر فارسی کی مشہور درسی کتاب حدائق البلاغت کا اردو میں نہایت امدہ ترجمہ کیا جو آج بھی پسند کیا جاتا ہے اسی کالیش کے تحت ایک لیٹری سوسائٹی دلی میں اٹھارہ سو بیالیس میں قائم کی گئی جس کے پرنسپل ڈاکٹر اسپرنگن تھے تاکہ اردو زبان میں تصنیف و ترجمہ کو ترقی دی جائے اس انجمن کے روح روان ماسٹر رام چندر اور مولانا سہبائی تھے جن کی نگرانی میں بہت سی کتابیں تصنیف و تعلیف کی گئیں اور بہت سی فارسی اور انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا طلبہ کے لیے بہت سی نسابی کتابیں بھی تیار کرائی گئیں اس انجمن کی خدمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو نصر میں سادگی اور سلاست نے جگہ پائی اور اس کی دلکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اس انجمن کی سرپرستی میں نصر نگاری کی ایک نئی طرز مضمون نگاری نے فروغ پایا ماسٹر رام چندر ریاضی کے بڑے حالیم تھے ان کی کتابوں کے انگریزی ایڈیشن انگیستان میں چھپے تھے انہیں ہندوستان میں سائنس کا احیاء کرنے والی اہم شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے دہلی کالی سے وابستہ مولانا سرددین آزردہ مولانا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ مولوی فضلحق جیسے لوگ بھی شامل تھے جو کسی نہیں کسی طرح حصے سے کالیش کی علمی سرگرمیوں میں حصہ لینے رہے اٹھارہ سو ستاؤن کی ہنگامے میں جب جلی کالیش کی پرنسپل فریرزر قتل کر دی گئے تو اس الزام میں وہاں کے استاد امام بخص سہوائی کو بغاوت کے جنمی موت کی سزا ہوئی اور یہ کالیش بند کر دیا گیا مگر اس وقت دلی کالیش نے جو کچھ کر دکھایا اس کی بنیاد پر اردو عدب کی تاریخ میں اس کی تحصیبی اور علمی خدمات کے لیے ہمیشہ ممنون رہے گی دلی کالیش آج بھی دلی میں ڈاکٹر ساکر حسین دلی کالیش کی نام سے قائم ہے شکریہ شکریہ